بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امہاتهم ہر قسم دی ہم دو سنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جو ساری کائناتہ خالق ہے رازق ہے پاتہ ہے دستگیر ہے مختصر ہم دو سنا دباد بے سمار اور لا تعداد انکین درود اور سلام امام الانبیاء سرچسمہ رشدو ہدا منبع فہم و زکا حبیبِ کبریاء بدر دو جار والیِ بطحا پیغمبرِ ربِ عرض و سما جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ کرامی اللہ پاک ساڑھے سار یا بلو درود پاک پوچائے حضرات وقتی قلت اور نزاکت دے پیسے نظر میں کسے لمبی چوڑی تمہید دی طرف نہیں جانا چاندہ آج میں انشاءاللہ الرحمن اس ہستیدہ تذکرہ کرنا چاندہ کہ جیڑی ہستی میرے پیغمبر علی صلات و سلام نو ملی تے آپ نے اے محسوس کی تا کہ دنیا دیا ساریا طولتا میرے پولا گئی اور جیڑی ہستی میرے پیغمبر تو جدا ہوئی تو میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام نے اس سال نو غامدہ سال قرار دے دی کہ جیوے اس سال کوئی سکھ آیا ہی کوئی نہیں آیا ایسی ہستی ایسی ہستی کہ ثابت پہلے اگر کسے ہستی نے پیغمبر دے ایمان لے آندہ لے آندہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اور ثابت پہلے اگر پیغمبر دی اقتداء اندر نماز پڑی تے اوہ سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اور ثابت پہلے اس امت میں جو اگر کسے ہستی نو چندت بشارت ملی تے اوہ سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے اور ثابت پہلے اس امت اندر رابطہ اگر کسے ہستی نو سلام آیا تے سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے اور ثابت پہلے اگر اس امت اندر کسے نو صدیقہ دا لکب ملے ہے تے سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے آج میں اپنی اس امی جانتا تذکرہ کرنا چاہنا اور پروانے اور ستم دی بات دے کہ گلا بھی کرنا چاہنا اور گلا گد نل کیتا جائے اے میری امی جان میری اور تواتی امی جان سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالی انہا پچھلے دنوں میں مختلف لیبریریاں دے اندر گیا تاکہ منو کوئی کتاب مل جے امی آشادی سیرت دے میں لاہور مقتبیاں دے اندر پہنچے گجرانوال مقتبیاں دے اندر پہنچے لیکن منو جس طرح دی میں کتاب چند نظر نہیں آئی اور اے میں ذمہ دار سمجھ نا وقت دے علماء دا ہور مزامین دے بڑیاں کتاب آگئی ہیں دے اس میری امی جان دی سیرت عظمت اور او نا دے عقید اور نظری اور نبی نل محبت دے منو کوئی واضح طور کتاب نظر نہیں آئی مرحال بڑیاں کتاب باندھا نچوڑ اج اللہ دی توفیق نل تواند حضور پس کرنا چاننا اینا موتیاں دی قدر کرے آجے اور میری پہنو اور میری ماں بیٹیو آج دے اس پروغرام نو آج دے موزون سما فرماؤ اپنے دل و دماغ نو ٹیب ریکار بنا کے بیٹھو آج اس امی جانتی عظمت تشانتہ تذکرہ کرنا چانا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رب العالمین نے پیغمبر علی صلات و سلام ساری کائنات واسطے نمونہ بنایا اللہ نے نبی نو حضرت انسانی دے وچو اللہ نے مبعوث فرمایا اور میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام انسانی دے وچو ہی پیدا ہوئے اور اللہ نے نبوت دا تاج میرے نبی تے مرشا کیتا لوکہ واسطے نمونہ بنایا تاکہ لوکہ نو کسے قسم دی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پوے میرے نبی نے چل کے وخایا کے عسرہ چلنا نبی نے بیٹھ کے وخایا کے عسرہ بیٹھ نبی نے سو کے دکھا کے عسرہ سو نا میرے پاک پیغمبر علی صلات و السلام نے حاج کر کے دکھا کے عسرہ کرنا روزہ رکھ کے دکھا کے عسرہ روزہ رکھ اور بیویاں اور بچیاں کے حقوق کے سندازنال ادا کرنے نے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام دیا جنیاوی بیویاں ہیں ساری عدی سار بڑی آلہ انہ ساری عدی عظمتہ بڑی آلہ نے اپنے اپنے مقامتے بڑی آلہ میرے نبی دیاں گیارہ بیویاں سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ آئسہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ جینب بنت جاز رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دیا بیوی یا جنیابی نے سارے دیا عزمتہ آلہ نے اور اینا دے متعلقی رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر نقصہ کھیج دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہو ان نبی یا اولاد بالمومنین مدن انفزہم و ازواج امہاتہم رب العالمین نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آجیڑ مومن نے اینا نو جدو بھی تکلیف پہنچے میرے نبی نو تکلیف اینا دی بہت زیادہ محسوس ان دیئے اور میرے نبی دیا بیویاں اینا مومن دیا مواجیب آج امی جانتا میں تذکرہ کرنا چاہنا ہے سیدہ ختی جائے رضی اللہ تعالیٰ انہائے سہی بخاری دی اندروم انہو حدیث یاد آگئین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرما دنے میرے نبی نے فرمایا دنیا جہان تے لوگو دنیا اندر بڑیاں بڑیاں آلہ تو آلہ عورتہ پیدا ہو یانے فر کائنات اندر تینا عورتہ ایسی یانے کے اینا تینا دا مقام رب نے ساری کائناتیاں عورتہ نہ بلند کر دیتا ہے سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام اور سیدہ آسیہ اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہان ایت دن عورتہ اللہ نے اینا دا مقام بلند کر دیتا ہے تے منو امی جان آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دی باتی آتا گئی اے وی صحیح بخاری دے اندر ہیں امی جان فرما دیاں نے میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام جس قدر سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہاتا ہے تذکرہ فرما دے اس قدر کسے اور بیوی دا تذکرہ نہ فرما دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سیدہ ختیجہ دا تذکرہ کر دے کئی مرتبہ میرے نبی علی صلات و سلام دیاں اکھیاں دے بھی جو آسوا دیاں لڑیئیں نکل جاتیاں اینیا محبتہ این پیار کون سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے لوگو زبیر بن بکار فرما دے نے کہ یہ حال جناب مکہ دے اندر ہی نین ہے بھی کمار یا نینہ ہے تے مکہ والے سارے ہی کہیں دے نے ختیجہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے اس وقت بھی لوگ تاہرہ کہیں دے اور میں تے عقیدت ہی اندر اگر کہہ دے ہاں تے یقیناً کوئی بوبال غانی اس قدر حیاء والیاں اس قدر شرم و حیاء والیاں اور تاہرہ میری تیری امی جان کہ رب زلجلال دی قسم اٹھا کے کہیں اگر اونا دے حیاء دے تو بٹے نو نچوڑے آ جائے تے فرشتے وضو کرنا اس تو سعادت سمجھے اللہ 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 اور حالے میرے نبی نے نبوتہ اعلان نہیں کیتا میرے نبی دے نکان تر نہیں آئی ہیں اور لوگ انہا نو تاہرہ تیبہ کہ کے بھلاو دینے اللہ 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 کون سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے یہ جناب اس قدر مالتار ختون اس قدر مالتار ختون میں کروایت اندر پڑھ رہے ہیں سن کہ انہا دے خیمے نجڑے کل لگتے سن وہ بھی سونے دے ہویا کرتے اس قدر جناب عظیب المرتبت ختون اور اس قدر مالتار ختون نے انہا دا سب کو پہلے جو نکاح ہویا ابو حالہ بن زرارہ نا نکاح ہویا ابو حالہ دے بھی جو ایک بیٹا پیدا ہویا ایک بچہ بڑا ہویا نا انہیں بھی مصطفیٰ علی صلاة و سلام دا کلمہ پڑھ لیا اللہ 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 اور اے جنابو حالہ تھوڑی دیری ساتھی نے گزریے اے فوت ہو گیا پھر دوسرا نکاح عطیق بن عابدنل ہویا جلدی ہی عیدِ قلطراخ لن لے گئی وصیبہ نہ ہو سکیا پریشانی دا عالم ہے اور حالات اس قدر جناب اس جگردے چل پہ کہ جناب سید سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بھی نے کوئی کسے محلے جو سردار پیغامِ نکاح پہ جرے آئے جناب میں اس قدر رئیشہ اس قدر میرے کو المال ہے میں نکاح دا خواہ سماندہ ہیں تے امہ جان انکار کر دیا جا رہی آنے انکار کر دیا جا رہی آنے اور ایک دن نا ایک دن خواب آیا اور اے نہ دے چچا دے بیٹے برکا بن نوفل جو کہ تراتا بھی عالم تے انجیلتا بھی عالم امہ جان نے نا انہ کل چلا جا نا اور جا کے کچھ نبیاں دیا کرنا سننے ہیں ایک رات خواب آیا خواب دے اندر امہ جان ویندیاں کینے ویندیاں نے آسمان تو سورج جڑا تھلے نو آ رہا ہے آمدہ آمدہ میرے کردے سین اندر میرے کردے آنگن اندر آ جانتا ہے نا آس اے سر سورج نے جناب میرے کردے ایک ایک کونے نو روشن کردیتا ہے امہ جان فرما دیاں نے میں جس وقت اپنی آنکھاں گھولی ام ویندیاں دے رہی اندر ہے پریشان ہو جانی ام صبح اٹھ کے برکا بن نوفل آپنے چچا زاد ویر دے گل چلی جانی ام اے ویر دازنا آم نو خواب آیا ہے جس وقت خواب سنے ورکا بن نوفل نے اس وقت ورکا بن نوفل کہیں دینے اے میری ہم سیرہ طاہرہ ہے تینوں مبارکہ ہوں اے جڑی خواب منو اے جلگتا ہے رب العالمین تا آخری پیغمبر تیرے کردے اندر آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ام جان فرماتیانے میں ان سے انتظار دے اندر کہ کیرہ ویلا ہوئے کہ جگہ دا پھر میرے کارتے اندر آ جائے اللہ واللہ اللہ وقت گزرتا جا رہے ہے ویلا گزرتا جا رہے ہے ایک دن پروگرام بنایا ہے محسرا نے اطلاعہ دیتیاں محسرا سیدہ خدیجہ دا غلام ہے اے اطلاعہ دیتیاں اے سیدہ خدیجہ ہے دوسری ہورانو بھی پیچ دے اونا اپنا مال دیکھیں لیکن اوہو جیا معاملہ نہیں بانتا ہے اینج کام کرو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکیوں نانو امین بھی کہیں دینے لوکیوں نانو ساتک بھی کہیں دینے اونا نو تاجر بنا کے پیج دے اونا اپنا مال دے کے پیجو سامدیاں منٹیاں والے سیدہ خدیجہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے باتہ قبول کر لئے ہیں سیدہ خدیجہ نے مال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے غلام نوا کے آ کے مسورہ کوئی نہ دے جو کر دے جان پس بنتا جائیں مسورہ نہ دیں خدمتہ ضرور کریں میرے آقلی صلات و سلام جس وقت چلے گئے نے شامدے قریب پہنچے لیں ایک سیڑتے چھوپڑی ہے اے جڑا میسرہ چھوپڑی والا چانتا ہے میرے آقلی صلات و سلام ترخت دے تھلے بے جانتے لیں اور اے جڑا چھوپڑی والا اے سائیاں تا عالم ہے اے سائیاں تا راہب تے پادری ہے جس وقت بار نکل دیں پوچھ دیں نوجوانوں میں سرانوں اے نوجوانا دش کی تھو آئے اے اپنا تو عارف کرانتا ہے اے او جڑا درخت دے تھلے بیٹھے کاؤں اے کاؤں درخت دے تھلے بیٹھے اے جنابی جو درخت دے تھلے بیٹھے اے قرآش دا بشند ہے قرآش دے نوجوانا اے جناب پادری ہے نا اے کہند ہے اللہ سے جلال دی کشمیں اے درخت دوے جس درخت تھلے نبی تو سوا کوئی بیٹھ ہی نہیں ساکتا ہے نبی تو سوا کوئی بیٹھ ہی نہیں ساکتا ہے میسرہ حیران ہو گیا اور اے سراہب نے اے تھے جنپڑی تا لائی تاکہ اے درخت دے رہا ہے اے ایسا درخت ہے کہ جیدے تھلے مصطفیٰ علی صلاة و سلام نے بیٹھا ہے ہاں جی اگے چلیے نا میسرہ ایک اور چیز ویتا ہے میرے آقا علی صلاة و سلام جا رہا ہے اور جناب تو پڑیئے گرمی پڑیئے سورج اکھا بیا کرتا ہے لیکن جتن جتن مصطفیٰ چلتے نے بدلیاں اپنا سایا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اے بات میں اپنے قول ہی نہیں کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن سنوڑ لو رب العالمین اپنے قرآن مجید اندر فرماتے نے فرمایا اللہ زینا یتبعونا رسولا نبی جل امی اللہی یا جی دونوں مکتوب بنینتا ہم فی التورات والنجیل جا امرہم بالمعروف ویا نهاہم انیل منکر ویہی اللہ لہم دو ای باپ ویہی حرم علیہم ان خبائسان ویا زوانہم اسرہم والاغلان اللہ دی کانت علیہم فاللزین آمن بی وعذر ہو ونظر ہو وطبا نورا اللہ زی انزل ماہو اولائیں کا ہم المفلے ہوں اس پیغمبر دا تذکر آئے تو رات اندر بھی ہے انجیل اندر بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے میرے آقا علی صلاة و سلام جس ہوگا شام تھی منڈی دی اندر گئے نا تے میرے آقا نے اپنا مال منڈی اندر سوٹ دیتا ہے آقا دیکھو اور صداگر آ رہا ہے نا آقا فرمانتی نہیں آیا مال جیڑا ہے اے ٹھیک نہیں جی اے دی اندر روڑ جی اے دی اندر مٹی جی آیا مال جیڑا ہے اے صاف جی اے بہتر جی اللہ واللہ اللہ میرے باگتہ خمبر علی صلاة و سلام لوگ ویکھی جا رہے ہیں لوگ ویکھی جا رہے ہیں اے اس دور دی اندر اے ہر کوئی بندہ دے اپنا مال اچھا کر کے دیتا ہے اے دی اندر جناب کوئی نقص نہیں اے دی اندر کوئی عیب نہیں لیکن پہلا بندہ ویکھی ہے جیڑا ایک ایک بات ہی وانڈ کرتا ہے اللہ 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 میسرہ نے آکے گلہ دسیاں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایس شابتی منڈی دے اندر سابتو پہلا مال مکیا اور سابتو مینگا مال مکیا تے محمد صل اللہ علیہ وسلم اور منہوں یاد آیا اے جس وقت جناب میرے آقا آگے اور میرے نبی نے جو نبوتہ اعلان کیتا ہے یہ جنہیں کچھ صداگر سن اے نہ اوٹھے کلمہ پڑھ لیا پتا چلیا اوہ سبب سے نبوتہ اعلان کیتا ہے کچھ سنوالے پوچھتے ہیں اوہ تُساں ویکھیا ہے کوئی نہیں ایتھے یا جی کلمہ پڑھ لیا اے نہ اکھیا جناب زندگی سے ایک واری ویکھیا ہے اور اے سنتازدہ قدی نہیں ویکھیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے نبی تا کرتار آگے گلا دسیا نا تے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پوچھ دیا نے بار بار پوچھ دیا محصرہ منو گلا سنا منافع ویکھیا منافع اگلے منافع نانو ڈبل منافع دگنا منافع اور اے سیدہ ختیجہ روزی کلا پوچھ دیا نے منا کوئی گالی سنانا ہے محصرہ روز کرامتہ تے موڑ زیدیاں کلا سنائی جانتا ہے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی سہیلی نفیسانو پیج دیا نے نفیسانو پیج دیا نے کہ جاؤنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل بعد کرو ختیجہ نکا دی خواہ سمانتے اللہو اللہ 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 کو نا سرطار پیغام پیج رہنے سیدہ ختیجہ نو سیدہ ختیجہ انکار کر رہی آنے لیکن جدو میرے آگا ہی صلات و سلام دیا ہیں امانت داریاں تیانتا دیاں باتا آئیاں ہیں سیدہ خودی نکا دا پیغام پیج دیتی آنے جناب نفیسہ آئیاں میرے مصطفی صلات و سلام دیکل میرے نبی دی عمر پنجی سالے سیدہ ختیجہ دی چالی سال عمر نائے میرے آگا ہی صلات و سلام در ملاقاتہ کی تھی آئیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُسی نکا کرنا چاندے ہو کہ نہیں اے میں نکا کس طرح کرا میرے کلتے دنیا دمال ہی کوئی نہیں میرے کلتے شیعہ ہی کوئی نہیں دنیا دی اے اے اس گالو تُسی چھڑ دے ہو میں دواردہ نکا کرنا چاندے ہو اے کی دینا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا دینا میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام فرماتے نے اے تُسی ہاں دے کرو آقا فرماتے نے میں ثابتوں پہل آپ نے چاچے انہا لگالکران نکتے دی گالجے نکتے دی اے میں اوٹ مہر جا میں جائی دھرنے ہیں اور میرے نبی علی یہی صلاح تو سلام دی سیرت تیبہ اے تستیہ اے ہو جائے کب آپ بھی چنگے لگتے کر دے نہیں چنگے لگتے خانتانہ دے بیڑے خرق ہو جانتے خانتان اپنا سر اٹھا کے نہیں تُر سکتے اللہ اللہ آقا فرماتے نے میں تھے کوئی گال نہیں کرنی میرے چاچے ہی کرنے کہہ دے سیدنا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور جناب سردار ربو طالب اے نا دوانر بعد کی دوئیں خوش ہو گئے ٹھیک اسی جانے اور بیٹی والے دے کار پہنچے جناب عمر بن عصد جو کے سیدہ ختیجہ دا چچا اونا دے کار پہنچے جاں کے رشتہ منگیا رشتہ ہو گیا ان میں ریاق علی صلات و سلام دا نکا ہو گیا نا آق علی صلات و سلام سیدہ ختیجہ آپ نے گھر لے گئی آئے اللہ نے سیدہ ختیجہ دا کاری برگتہ والا بنا دیتا رحمتہ والا بنا دیتا اور کار ایڈہ مبارک ایڈہ مبارک عید اندری رہی دینے جناب زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہو اے او زید بن حارسہ نے جنا نام اللہ نے قرآن اندر بیان کی تا اور ایسے کاردے اندر سید علی سیر خدا رضی اللہ تعالی انہو نے جنہو اللہ پاک نے جنتی خطولہ دی سرطار بنا دیتا اور اید اندر امہ ایم رہ رہی یعنی وقت گزر دا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ صلات وآس چالیس سال 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 عرصہ ہو یا ستارہ اگست اٹھارہ رمضان اور سان چھے سو داسی سوی اٹھارہ رمضان ستارہ اگست اور سان چھے سو داس سوی میرے آقل صلات و سلام غار حیران در تشریف فرمان مراقبہ کر رہے نے اللہ دیا عبادت کر رہے نے جناب جبریل امین اپنی اصلی حالت در آئے اور میرے نبی نے فرماتے نے اکرا پڑ اکرا پڑ اگا فرماتے نے مانا بکارین میں پڑھیا ہویا نہیں میں پڑھیا ہویا نہیں اکرا پڑ اکرا فرماتے نے میں دے پڑھیا ہی کوئی نہیں منہ دے پڑھنا آن دے کوئی نہیں اے جناب تیسری مرتبہ پیار دے جبریل نے سینے دے اللہ کے کھوڑے آنا تھوڑا جائے اکرا پھر فرماتے نے مانا پکارین دے اللہ رب العالمین دے جبریل فرماتے نے فرماتے نے اکرا بسم رب اللہ خالا گئے اس رابط نام تو پڑھو جنہیں تو آنو پیدا کی تائیں اللہ 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 پہلی وہی جہ تو آئیے اللہ دے پاک پیغمبر علی السلام قبر آئے قبر آئے کامتے کامتے واپس آگائے اللہ دے پاک پیغمبر کارتے اندر پہنچے اور نکھتے دی بات یاد رکھ لو نبی دا کوئی دنیا دا بنتا استاد اندہ تجیدہ کوئی استاد نبی اندہ آپ مرزا قادی آدھی نبوت اعلان کیتا ہے نا ایک میرا استاد او دا نام فضل احمد ایک میرا استاد او دا نام گل احمد ایک استاد او دا نام فضل شاہ اور خود اقرار بھی کرتا کہ نبی دا استاد کو دی ایک دوارہ بھی کرتا میرے استاد نے پتہ لگا اے بھی چھوٹ ہے اور منن والے سارے چھوٹے نے اللہ سیدنا میرے پاک پیغمبر علیہ صلات و سلام کاردے اندر تجریف لے آئے اممہ چان میری تیری اممہ چان نو فرماتے نظم ملون اے خدیجہ منو کمبل دے اممہ چان نو کمبل دیتا قریب آگئی محبوب کی بات کیوں پریشان کھوئے کھوئے دکھائی دیر کی وجہ اللہ پاک پیغمبر علی صلات و سلام سارا واقعہ سنا دیتا ساری گل سنا دیتی تے صبح اٹھکے نا میرے آقا علی صلات و سلام ورقہ بن نوفل دیکھو لے گئی ہیں اے ورقہ بن نوفل اے میرے ویر آوے کھو نا اپنے پتی جی والا اینجدہ منظر اینجدہ انہ نا محملہ ہو ہے ورقہ بن نوفل نے ویڑ کیا اندہ آزا نموس اللہ جی انزل اللہ موسی ہیتے افرشت تے جی نبی موسی تے نازل اندار آئے اممہ جی حران ہو گئی ہے اللہ 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 آندہ ایک وقت ایسا آئے گا اس محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ نو مکہ والے کر دیں گے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں دا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں اور میں اس وقت ساتھ دیں گا اس محمد ساتھ دیں گا صلی اللہ علیہ صلی اللہ تے اممہ جان پوچھ دی آنے کی کہ اللہ انہوں کر دیں گے اور لوگ انہوں سادق کہیں دیں گے لوگ انہوں امین کہیں دیں گے لوگ پھر انہوں کر دیں گے ہاں ہاں ختیجہ کر دیں گے وجہ کیے سباب کیے جنہیں اللہ تھی توحیط نعرہ پلند کی جنہیں اللہ تھی توحیط پرچم لہرائے لوگ عوضے دسمن بن گئے لوگ عوضے جانت فیری بن گئے لوگ کو پہلا ایمان لے آتا تے میری تیری امی جان سیدہ ختیجہ نے ایمان لے آتا نبی پاک علی صلاة و سلام دے منہ یاد آیا اللہ دے پاک بخمبر علی صلاة و سلام بڑے خوش خوش نظر آرہ نے میری تیری امی جان پوچھ دیا نے اللہ دے نبی اممہ جان فرماتی نے ارز کر دیا نے اے محبوب نبی جی او طریقہ منوئی سکھا دو میرے نبی فرماتے آنا میرے قریب گھڑی ہو جائے میرے نبی علی صلاة و سلام نے نماز پڑھنی شروع کر دیتے نماز پڑھن تو بات فرماتی نے اشحاد انہ کر رسول اللہ سب تو پہلا میرے نبی دیکھ تد اندر نماز پڑھئے تے میری تیری امی جان نے پڑھئے سب تو پہلا ایمان لے آندہ تے میری تیری امی جان نبی پاک تے ایمان لے آندہ اللہ دے پاک پیغمبر علی صلاة و سلام اللہ 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 باتیں ارز کر رہے جس وقت جس وقت میرے نبی صلی اللہ رسلم تے وہی آگئی ہیں میرے نبی نے لوکانوں اعلان کر دیتا اللہ دی تو ہی تی دعوت تہ تے لوکی میرے نبی دے خون دے پیاسے بھن گئے میرے نبی دے اُتے پتھر بھی چال دینے پہ مجان پوچھ دیا نیکی گا لوئے سارے اگلا سنائیا تے ویکھو نا بی بی ویکھو اوسرا کس رام مجان دین دیا نے محبوب نبی جی میں تو اٹھ زخم ساف کرنیا زخم ساف کر رہی نے تے نعرے کہیں دیا نیک اللہ واللہ لا تو خزیک اللہ آبدا اِن نکالا تاسل الرحم وطا ملن کل وطو این وانا نوائ بل حق اللہ زوجلال دی کس اے محبوب نبی راب توانو قدی وی رسوان نہیں کرے گا اللہ توانو قدی وی پریشان نہیں کرے گا رسوان نہیں کرے گا کیوں نکالا تاسل الرحم تسی غریب دیو تے ہاتھ رکھ دے لوگ کا نر رحم کردیو لوگ کا نل پیار کردیو لوگ کا دیا مشکلہ اندر کم دیو میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام کتے حوصلے دے رہیانے کتے میری تیری امی جان خون صاف کر رہیانے اور اے ریان دیا توانو کی ضرورت دو تبلیغ گھر دی نا نا اے محبوب نبی جی کوئی بات نہیں میں تو اٹھے زخم صاف کرنی کتی میرے آقا دا سر مبارک تو بار رہیانے تے قدی لطا مبارک تو بار رہیانے قدی جناب قدم مبارک تو بار رہیانے ہی مطا تیرے یانے پریشان نہیں ہو نا تُسی صبح فیر اللہ دی تو ہی دواست باہر نکل آئے اللہ 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 یار لو کی پتھر مار تے میری تیری امی جان میرے نبی دے حسن بڑان سبحان اللہ سبحان اللہ اور مال بھی اینا مال بھی اینا جناب با فرمان ایک وقت ایسا بھی آیا کیسی مفادار بی بی اور ہنا آجلے نے پانچان دے نبند یا تے مسکلات آ جاتی ہے اور بی بی او کتی بھی اپنی زبار بچو خلط جملہ نہ بھول لیا کروں اے جناب جدو جی میں سکھ بھائی کوئی نہیں میرے آقا سلام تا بائی کار کر دیتا گیا ہے تین سال سے ابھی طالب دے اندر میرے نبی دا خال تا ریا مکہ والے آنے کھانے تے پبندیاں لا دیتی میرے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ قدی خدیجہ و ایخ دینے خدیجہ تے مال تار ختون سین تُو کس تر دے سعود دے کی تین اے خدیجہ تُو تے قدی بڑے بڑے نازو نخریہ دنال کھانے جڑے پاک دیسر اے کھان والی بلکہ کھلان والی حالت آجے ہو چکی میرے آقا صلات و سلام درخت تے چڑھ چڑھ کے اتے کھان تے مجبور ہوگا تے سید خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان میں جو کوئی شکوا نہیں اللہ 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 ایک دے نا حکیم بن حضان جو کہ سیدہ ختیجہ دا پھوپی سیدہ ختیجہ دا پھتیجہ اے پھوپی دے کول آج لے کے آیا کچھ کھانا لے کے آیا ابو جھال نے روکیا زبردستی روکیا لیکن کامیاب ہو گیا کھانا پڑے آتی ناب آت آیا شیب میرے نبی دیا کھیا جو آسو آگ آن آقا فرما دنے ختیجہ کہ نو پہلا وقت یا دا ہوئے گانا سیدہ ختیجہ ارزگر دینے سون نبی پچھلے وقت نو چھڑ جو میرا اللہ راضی جو تسی راضی ہو میرا راضی سبحان اللہ اے جدی خاتون ساب را اور میرے پاک پیغمبر علیہ سلام نو اے نان کس قدر پیار اور راب نو کس قدر پیار سحی بخاری تے اندر بات مجود سیدنا ابو حرارہ عید رابی نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے کہ مصطفی علی صلی تشریف فرمان میری تیری امی جان کھانا جبریل جی جی رب جلی جان جلدی جا اللہ جی کنی کو جلدی جا کہ میری بندی ختیجہ جی لیے نا کھانا لے اٹھ پیئے بعد نبی کو پہنچ تو پہلا مون تے امی جان نے کھانا اٹھا ہے اللہ دے نبی علی سلام دے کو لے آ رہی آ جبریل آ گئے جبریل کہیں دے اللہ دے نبی جی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی میرا سنیا پوچھ رابطہ سنیا کی سنیا رب العالمین سلام پیج رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ راب تو سلام پیج رہا ہے اور میں بھی تو سلام پیج رہا ہے اینی عزمت والی میری تیری امی جان سیدہ ختیجہ رسی اللہ تعالی نبی پاک علی صلی میرے پاک پیغمبر اینی محمد کر دے اینہ پیار کر دے اللہ دے پاک پیغمبر علی صلی سلام اے مسلم صلی تیری اللہ لادے پاک پیغمبر علی صلی سلام اے دین آل بڑی محبت کی تیئے بڑا احترام کی تیب بڑیاں عزت کی تیانے اممہ جانا ایسا صدیق رضی اللہ تعالی آنہ ارز کر دیانے اللہ دے نبی جین ایس بی بی نا تیس ایس احترام نا پیش آ رہے ہو میرے آقا فرما دے آئیسا دینوں میں کی دس ایت میری ختیجہ دی سے اور جیڑے ہم در دن دے نا میرے آقا فرما دے نا پیار کرنا ایمان دی نشانی اور جیڑا تو اٹھنا پیار کرے کرے نہ پروان دے اور ایمان دی نشانی ایمی جان آش صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نیک دن میں کرتے اندر موجودان پاک پیغمبر علیہ السلام بینے دروازہ کھٹ کے آئے دروازہ کھٹ کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ سلام پوچھ دینے کون آواز آئی میں حالہ بنت خویل دا اے میرے نبی دی سالی محتر مائن میرے نبی نے جدو آواز سونی میرے پاک پیغمبر علیہ سلام جلدی دن دروازہ کھول نواست دھر پے آق علی سلام فرما دینے اے میری پین حال تیری آواز تیرا پوڑنا میری ختیجہ وانگو ہے اللہ دے نبی نے گلن شروع کر دیتے ہیں امی جانا ایسا فرما دی میں آکھ اللہ دے نبی جی تشی ہر وقت ختیجہ ختیجہ ہی کر دی ہر وقت ختیجہ ہوتے فوت ہو گئی اسی جو دو آدیا بیویا ہے میرے نبی نے جدو ایک گل سنی میرے نبی کو لور آنے گیا آقا لی صلاة اسلام دی آنکھی دے جو آنسو جاری ہو گئے میرے نبی صلی اللہ فرما دے نے اے آشا تینوں کی پتہ ختیجہ کون سی ختیجہ ہو سی لوکہ نے میرے نال تعلق ختم کر دیتے ختیجہ نے میرے نال تعلق ختم نہیں کی تیا بلکہ مضبوط کی تا لوکہ نے میرے نال مال بائی کارٹ کر دیتے ختیجہ نے اپنا مال سارے تا سارا میرے واسط جناب میرے قدم جن چھاور کر دیتا میرے آقا علی صلات و صلی فرما دے ختیجہ ختیجہ جیسی میں لاد میرے آقا روی جا رہے نے اس قدر میرے آقا روئے امی جان سیدہ آشاء فرما دیا نے میں گسیڑتے ہو کہ لاد حضور دعا کر لگ پین رب آسون آج میرے نبی نو چھوپ کرا دو آج چھوپ کرا دو اگو میں نبی نال اجدی بات نہیں کر اللہ 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 انہی محبتہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا پیار نائے میرے نبی علی صلی و سلام جس وقت آج دیا میرے نبی دیا کھیا جو چوان سو آج دیا اللہ 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 کون ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے دی ختیجہ اور میرے نبی دا سات نوالی میرے نبی علی سلام دے اپنے مال نچا ور منو یاد آیا ایک دن دروازہ کھٹ کے آئے خادمہ پوچھ دیئے کون خادمہ نے سنیا دیتا نبی پاک علی سلام میرے آقا سنیا دیتا بار ایک وڈیری مائی اپنا نام حلیمہ چاندیے میرے نبی سلام بیٹھے نے میرے آقا کھڑے ہو گئے دینا لے سیدہ ختیجہ نو تو عرف کرا رہے نے دیتے نو بتا ختیجہ میری حقیقی امی تے فوت ہو گئیے منو دود پلان واری اممہ حلیمہ آئیے امی چاند ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے محبو تو آڈ امی میری امی میری ساسی ہے نا میں آپ لے کے امی جان ختیجہ رضی اللہ تعالی نہ اہست دروازے دے قریب جان دیا دروازہ کھول دیا نے تے اممہ جی علی مانو سینے نال لان دیا نے اممہ جی نو پکڑ کے لے امدیان میرے باگ پہ خمبر علی صلی اللہ سلام نے اپنی اس ماں واسط چادر بچھا دیتی اللہ دے نبی علی صلی اللہ نے حد دیتا اممہ جان بٹھایا تے اممہ جہان تھی حالت بے کیے پیاری کو چاج تھی جتی بھی کوئی نہیں اور حالت کیے پھٹے پرانے کپڑے نے میرے نبی صلی اللہ علی سلام پوچھ دینے اممہ جان دس اممہ جان اللہ دا شکر اممہ جان دس سو تے صحیح جتی زندگی گزر رہی اممہ پتر کینے دن ہوئے ساڑھے علاقے تھی اندر تھی قیعت ہی پہ گیا کھان لابدہ کوئی نہیں پینو لا پتا کوئی نہیں میرے نبی صلی اللہ علی سلام آدی حالت وے کے آپ دیدہ ہو گئے رہے اور اپنی بیوی سیدہ ختی جان کہہ بھی نہیں سکتے کہ سیدہ مالی تو عورت کوئی مدد کرون میرے نبی علی صلی و اسلام خموش ہو گئے نے اکھا میں چو آسو کوئی ہے کوئی نہیں اپنا ساتھی مال ہے کوئی نہیں تے امہ جان سیدہ ختیجہ نے جو دو منظر وے کھیائے والا تے میرے نبی دیکھ کندے آتے ہاتھ رکھے آئے اے محبوب نبی کیوں آب دی دا ہو چکے ہو کی گلن اے سے ختیجہ امی جان دی حالتے وے علاقے دے اندر قائد پی چکے آئے کھان کوئی لابدہ کوئی نہیں پی لابدہ کوئی نہیں تے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی حرش کردیا نے محبوب تو آٹے کو لیتنا مال جو ہے تو نہ میرے نبی خموش ہو گئے نے میرے نبی نے کوئی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی ادھ اپنی ایسے ساز محتر مانو چالی بکریاں تے دو سمان دیا لدیا دیا نے امی جان تینی تیر تیر رہنا میرے قرب جدو جاؤ گیا اے بکریا میتو آٹیا اے جدو جاؤ گیا اونٹ میتو آٹے تے کھان پین دا سمان میتو میرے پاک پیغمبر علی صلی چھ حق اٹھا دیتے میرے نبی صلی اللہ علی سلم دعا کر رہنے خدیج آز دن سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی رہا سمجھ گئے میرے نبی صلی اللہ علی سلم نو ارز کر دیا نے محبوب نبی جی لگ میرا تو اٹھنا نکاح ہو یا میتو دو یا نیتا جی بلا لئے سن کہ خدیج جادہ مال خدیج جادہ نہیں بلکہ محمد مال صلی اللہ علی وسلم میرے پاک پیغمبر علی صلی و سلام اے خدیج جائے تُو کنجدیاں گلہ کر رہی یہ فرمایا نہیں اللہ دے نبی جی گوال آؤ میں قوامات سامن قوانگین آج تو بعد میرا نام کوئی نہ لوے مال سارا تھے میرے محمد دا مال صلی اللہ علی سلم اے میری پیلو جو نوکریاں کر دیا اے میری پیلو جو کڑو بار کر دیا کدیوی اپنے تھیل دین در نہ خیال لے آیا کرو اسی آپی کمائی کرنے آسی آپ نہیں کمائی کرنے آن آن اللہ اللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی میرے نبی دی زوجہ محترمہ میرے نبی علی صلی اللہ سلام دے قدمہ تو اپنا مال نچھا ور کر نوال وقت گزردہ گیا ہے ایک وی بیلہ آچان دینا میرے پاک بیغمبر علی السلام قریب بیٹھے نے اور حالات اس جگر تے پہنچ گئے اب ماجان بیمار ہو جاتی آن بیمار جس وقت ماجان ہو گئی میرے نبی صلی اللہ علی قدی کسے حقیب کل جا رہا نے لیکن حالات اس قسم سے پہنچ گئے نے کوئی اراغ بھی پہیاں میرے پاک بیغمبر کسے سنیازی کو پہنچ دینے لیکن اراغ کوئی نہیں مل دا سیدہ خدیجہ کو لیک دن بٹھا لیتی آن اپنی بیٹیاں بھی قریب کر لیتی آن ایک ارز کر دی آن محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وقت دا پتا کوئی نہیں جیڑیاں میرے بیٹیاں میرے کھولتے آؤ یہ میرے پیٹے رب نے منوت تی رب لگ گیا جیڑیاں بیٹیاں نے میں گرف تو جا ماں دا بھی پیار دے آج باپ دا بھی پیار دے آج میرے نبی نے اپنی بچیاں نوشی نے نل لایا آقا فرما دن ختیجہ کجدیاں باتا کرنی محبوب نبی نے حقیقت اگر میں فوت ہو جا تیا آواز تے آم کئی دفعہ ترواز بند ماں پہ آدھے ہو جان تے ماں وقت اور جان تے کوئی پوچھدہ کو نہیں بیٹیا نو ماں دنیا تو چلیا جان تے بیٹیا جیڑیا نے باپ دے کر کدی وردیا ہی نہیں کئی باپ تے دوسریا شادیا ہی کر لی دے نے تے اے بچیاں جا کی بنے گا اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم ٹھیک میں دنیا تو ٹر جا آہ اے نا دن اللہ پہ وفائی نہ کرے ہو جی میرے پاک پہ پیغمبر علیہ سلام دیا اکھی آتے میں چوہ سو زاروں کتار چاری نے اللہ دے نبی فرما دے ختیجہ انجدیا بات نہ کر ختیجہ عرز کر دی اللہ دے نبی جی کو ہور گل کر میرے پاک پیغمبر فرما دے ہاں اکیڑی بات سیدہ ختیجہ عرز کر دیا محبوب نبی جد اکیڑا تو اٹھ نکا ہوئے منو اینجل اکیڑا کہ میں تو انسخ نہیں پھوچا یا منو اینجل اکیڑا دے میں تو اٹھ اکیڑا فرما بردار یاد حق نہیں ادا کی تار منو اینجل اکیڑا کہ میں تو اٹھ حق نہیں سی طرح تار کی تین اے جا اپنے ہاتھ اتا کر دیا نے اپنے ولو ہاتھ بنن دی کوشش کر دیا نے اور ارض کر دیا نے محبوب نبی جی منو معاف کر دیا جے حال ہاتھ بننے نہیں گئے تو میری تیری امی جان تی روح پرواز کر جن دی میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ نہ دی مطے تے ہاتھ رکھ دینے فرماتے نے خدیجہ اللہ کی توڑ چلی میرے نبی صلی اللہ سلام ساری زندگی اپنی خدیجہ دے خام نہیں بلا شکر اس قدر غم اس قدر غم کہ جنت المال تے قبر کھو دی جا رہی مییت خدیجہ دی کار دی دری مییت میرے نبی قبر پہنچ گئے اللہ نبی علی صلی اسلام و اندر نکل گئی میرے نبی فرماتے نے بیلی ایک پاسے ہو نا اے نوجوان قبر خود دن والے ایک پاسے ہوئے میرے نبی فرماتے نے میں خدیجہ دی قبر سب سب پیل خود لیٹ نا چان نا میرے پاک پیغمبر علی صلی و سلام سید خدیجہ رضی اللہ تعالی دی قبر اندر پہلے آپ لیٹے نے لیٹ کے پھر اٹھے آقا فرماتے نے خدیجہ تود منور لا گئی رکھ دیتا ہے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علی صلی و سلام سید خدیجہ نو دفنا دیتا گیا نا میرے نبی نو اینا غم اینا غم آقا فرماتے لوگو میں دنیا دے سارے غم پلا سکنا خدیجہ دی جدائی دا غم نہیں پلا سکتا ایسی امی کہ جس نے میرے پاک پیغمبر علی صلی و سلام نو ہر ممکن محبت سکون پچھایا اللہ کو لدعا ہے اللہ عزب العالمین میری تیری بیٹیاں میریا تیری ماما بہنانو سید خدیجہ رضی اللہ تعالی سیرت عمل کرنے والا بنائے سید خدیجہ نے ایک پاس مال مال ترجی نہیں دیتی بلکہ میرے نبی دے اشار آتے اپنا مال قربان کر دیتا اور قدی اپنے دل دے اندر مال دی و جنر کوئی بات نہیں نیان دی کہ میرے کھو دے مال اور میں تو آنو مصبوط کی تہن میری بیٹی ماؤ ساڑھے واس بہت بڑی اممہ جی سیرت اندر نصیحت اللہ منو تے تو آنو عمل دی تو فیق تا فرمائے اللہ کتاب سنت سہی مانے دی گام زن ہون دی تو فیق تا فرمائے وما لینا اللہ البلا